اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازیات میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کے نظام پر متعین فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ اس بات کو باور کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ قیامت کی نشانیوں سے حساب و کتاب کے دن کو سامنے آتے دیکھ کر یہ لوگ مارے خوف کے آنکھیں جکا دیں گے ان کے دل کانپ رہے ہوں گے کیونکہ اپنی بد کرداریوں کا انجام اب ان لوگوں کو یقینی دکھائی دینے لگے گا لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو پہلی حالت پر لٹا دیا جائے گا جبکہ ہم کھوکلی اور بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لئے یہ کام مشکل نہیں قیامت کے دن دو جٹکیں ہوں گے ایک میں اس کائنات کا مجودہ نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرے میں ایک زوردار آواز پڑے گی پھر سب لوگ قبروں سے نکل کر میدانِ خشر میں جمع ہو جائیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر کان نہ درا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی محالفت کی تو اللہ نے اس فرعون کو داستان عبرت بنا دیا کیونکہ وہ آخرت کا منکر تھا پھر سورت النازیات کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تحلیق تمہاری دوسری تحلیق سے زیادہ مشکل اور پچیدہ تھی جب اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا پھر دوسرے رکوع میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا یہ سامان زیست یہ زین و تو آرائش بے مقصد نہیں بنائی اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں لگا رہا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اپنے رب سے ڈرنے والے اور جنہوں نے اپنے دل کو نفسانی خواہشات سے رکھ کے رکھا ان کا ٹھکانہ بہشت ہے جنت ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ٹھیک وقت صرف اللہ کو معلوم ہے جب یہ لوگ قیامت کو آتا دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے یہ ابھی کیوں آگئی ابھی تو ہم نے دنیا میں ایک ہی شام اور ایک ہی صبح گزاری تھی کہ یہ قیامت جلدی سے ہر چیز کا خاتمہ کر دیتی ہے وحر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین بے شک دوستو ہمارے رب کا کلام سچا ہے ہم بات کر رہے تھے ڈیکلریشن آف رائٹس انڈر سیکشن فورٹی ٹو سپیسیفک رلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون کی کہ اگر کوئی شخص کسی جائداد میں کسی قسم کی کوئی قانونی حصیت یا قانونی حق رکھتا ہے کوئی قانونی حصیت کا مالک ہے اور دوسرا شخص اس کی اس قانونی حصیت یا اس قانونی حق سے انکار کردہ ہے یا انکار ہونے کا غالب امکان ہے تو جو اگریوڈ پرسن ہے جس کے حق سے انکار کیے جا رہا ہے یا انکار کیے جانے کا امکان ہے تو وہ شخص ڈیکلیریشن آف رائٹس کے لیے کمپیٹنٹ کوٹ میں انڈر سیکشن فورٹی ٹو سپیسیفک رلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرے گا یاد رکھے گا کہ ڈیکلیریشن آف سوٹس ڈسکریشنری پار ہے ایک کوٹ کی اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس وہ ہو نہیں سکتی ہے اجران نہیں ہو سکتا ہے صرف یہ ڈیکلیریشن ہے اور یہ عدالت کا خالصتاً ڈیکلیریشنری سوٹ ڈیکلیریشنری سوٹ میں ڈگری کا جاری کرنا اور اس ڈگری کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ بھی کروانا ہے یہ معاملہ اور دو ہزار چودہ میں اس بات کو ریپیٹ کیا گیا دو ہزار چودہ پی ایل سی پیج چار سو انیس میں اب اگر ہم دیکھیں تو دیکلیریشن آف رائٹس جو ہیں یہ کوئی کسی شخص کا کوئی قانونی حصیت یا قانونی حق ہے اور اس سے انکار ہو رہا ہے اور اس انکار کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا اس کا نقصان ہونے کا امکان ہے تو جب وہ دیکلیریشن آف رائٹس کے لیے عدالت میں آتا ہے کوئی یہ عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ جو چاہے جیسا مناسب سمجھے فیصلہ صادر کر دے ڈسکریشن آف کورٹ ہے مدعی کے حق کو اگر عدالت پرکھتی ہے تو پھر وہ ڈیکلیریشن آف رائٹس کی ڈگری سادر کر سکتی ہے اب اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو نائنٹین ایٹی فور سی ایل سی پیج سیون نائن سکس ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن دیتی ہے کہ جب کبھی بھی ڈیکلیریشن آف رائٹس دعویٰ دائر کرنا ہے عدالت میں تو عدالت کے سب سے پہلے چیز یہ آئے گی کہ کیا اس شخص کا لیگل رائٹس تھا یا اس کی قانونی حسیت ہیں اور وہ اس شخص کے خلاف ڈیکلیریشن آف رائٹس کا سوٹ فائل کرے گا جو شخص اس کی اس قانونی حسیت کو یا اس قانونی حق کو نہیں مان رہا انکار کر رہا ہے اب یہ کوٹ کی ڈسکریشن تو ہے لیکن ضروری ہے کہ عدالت یہ دیکھے کہ کسی جائداد میں واقعی جو دمدائی مقدمہ ہے اس کے حقوق کو اس بنا پر خطرہ لاحق ہے کہ کوئی شخص اس کے ایسے حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے یا انکار کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے یعنی سیکشن فورٹی ٹو کی اپلیکی اپلیکی بیلٹی جو ہے اس کا جو اطلاق ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مدائی ایک خاص قانونی حسیت ایک سپیشل لیگل کریکٹر اور ایک لیگل رائٹ کسی جائداد میں رکھتا ہے اور پھر اس رائٹ کو جاری کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اس بات کی مزید انٹرپٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے دو ہزار ایک سپریم کورٹ پیچ ٹونٹی وان نائنٹی نائنٹی سکس سی ایم آر پیچ وان ایٹ زیرو فور ہمیں دیتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے واضح گر دیا نائنٹی نائنٹی سکس سی ایم آر پیچ وان ایٹ زیرو فور میں کہ ڈیکلیریٹری سوٹ کی ڈگری صرف اسی صورت میں صادر کی جائے گی جب ڈیفینڈنٹ پارٹی مدعی کے حق ملکیت یعنی اس کے لیگل کریکٹر یا اس کے لیگل رائٹ کو ماننے سے انکار کر رہی ہو یا ماننے کا غالی میں امکان ہو انیل آر دو ہزار چھے سی جے پیش سکس سیرو فور بھی اسی بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے صاحب زیاد رکھنا کہ جو پہلے سے اور دیگری کو کیسے پیج ہے فائیو ایٹ فور دوہزار چودہ سی ایل سی پیج ٹو فور ایٹ یہ سپریم کوٹ کی لینڈ مارک جشمنٹ ہے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج ایٹ ڈبل سیون میں اور دوہزار تیرہ آیال آر پیج ون ڈبل تھری فور لاورائی کوٹ کی لینڈ مارک جشمنٹ تھے اور اسی بات کو دوہزار دو اسی ایم آر پیج تین سو چھبیس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یاد رکھے گا کہ دوہزار آٹھ وائیل آر پیج ڈو تھری ڈبل ایٹ بھی اسی بات کو بڑے اچھی انداز سے انٹرپیٹیشن ہمیں دے دیتی ہے اب ایک کمپیٹنٹ سیول کوٹ جس میں ڈیکلریٹری سوٹ فائل کیا گیا ہے وہ جو آر ریڈی اس پارٹی کو حاصل شدہ لیگل کریکٹر یا لیگل رائٹ ہے اس کی حدود سے باہر کوئی ڈیکلریٹری ڈگری چاری نہیں کر سکتی ہے سوالے سے دوہزار آٹھ سی ایم آر پیج فور فائی سکس اور ایک بڑی لینڈ مارک شیچمنٹ ہے اس پہ واضح کر دیا گیا تھا کہ بعض وقات کچھ ایسا رائٹ ہوتا ہے جو کہ دوسری پارٹی مان چکی ہوتی ہے اور قانونی اس کو حصیت مل جاتی ہے کہ لیگل رائٹ اس کو مل جاتا ہے اس پارٹی کو بعد میں اس کو اس کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے غالی ممکان ہوتا ہے انکار کا تو پھر بھی ڈیکلریٹری ڈگری جاری کی جا سکتی ہے اس بات کی پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج ڈبل سکس انیل آر دو ہزار آٹھ اس سی جے پیج فائی سی فائی ٹری ایٹ لیکن جب کبھی بھی آپ ڈیکلریریشن آف رائٹس کے لیے عدالت میں بطور مدعی آتے ہیں تو آپ کو اپنا دعویٰ اپنے سٹینڈنگ کے اوپر اپنے لیگل رائٹس کو اپنے ثبوتوں کے مطابق ثابت کرنا ہے نہ کہ مدہ لہے کی کسی کمزوری سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے اس بات کو انٹرپٹیٹ لہور آئی کوٹ پیج فور ٹی ون دو ہزار نو ایم الڈ پیج ٹو سکس ٹو دو ہزار تیرہ وائی الار پیج وان زیرو ڈبل فور دو ہزار تیرہ سی ال سی پیج ڈبل وان سی ون دو ہزار تیرہ سی ال سی پیج وان ڈبل زیرو فور اب اگر ہم دیکھیں تو ڈیکلیریٹری ڈگری کا مقصد کسی فرد کی کسی شخص کی جائدات پر حق یا اس کی قانونی حصیت کو واضح اور شک و شبے سے بالاتر کرنا ہے ڈیکلیریٹری ڈگری کو نیا رائٹ پیدا ہی نہیں کرتی بلکہ پہلے سے موجود حق کو دوام استحکام دیتی ہے ڈیکلیریٹری ڈگری کے ذریعے ایک مدائی پارٹی کا پہلے سے موجود جو لیگل حصیت ہے جو لیگل رائٹ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جب کہ اس کے بدلے میں مدہ علیہ کو کچھ عدا بھی نہیں کرنا پڑتا یعنی وہ رائٹ رکھتا ہے اور اس رائٹ کو ڈیکلیئر کرواتا ہے مثلا علی ایک زمین کا مالک ہے جو اس کے محلے کے لوگ ہیں وہ علی کی پروپرٹی کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب علی کے پاس ریمڈی کیا ہے پروپرٹی علی کی ہے اور وہ لوگوں نے رستہ بنا لیا ہے تو یہ معاملہ کیا کرے گا علی کے پاس کیا ریمڈی ہے تو علی کیا کرے گا سوٹ فار ڈیکلیریشن آف رائٹ فائل کرے گا کہ میں اس پروپرٹی کا قانونی مالک وقابض ہوں اور گاؤں کے جو دوسرے علاقے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی استحقاق رائٹ پروپرٹی پہ نہیں ہے کہ انہوں نے رستہ بنا لیا ہے اس پاس کی انٹرپٹیشن دوہزار تیرہ وائی اللہ کونٹی فائیو ہنڈرڈ دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج ٹو نائن سیون دوہزار چودہ وائی اللہ پیج چار سو تین دوہزار دس سی ایم آر پیج وان سیون وان دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج ٹو ڈبل نائن دوہزار دوہ سی ایم آر پیج وان ڈبل سی زیرو دوہزار تیرہ سی پیج وان سی سک سی دوہزار تیرہ سی پیج سی فائی فور اور دوہزار تیرہ ایم مل دی پیج ٹیپل وان ایک لین مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے دوہزار بارہ ایم ایل ڈی پیج فور تری نائن اور اس کے علاوہ دوہزار چودہ وائل آر پیج ٹو نائن تھری اور دوہزار چودہ سی ایل سی پیج ٹیبل سیون لاؤر آئی کورٹ کی ایک لین مارک ججمنٹ ہے جو اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اب یاد رکھئے گا کہ سیکشن فورٹی ٹو کے تحت پلینٹیف کی جو قانونی لیگل کریکٹر ہے اور اس کا جو لیگل رائٹ ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور جہاں کسی قانونی حق یا قانونی حصیت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تو دین میرے دوست یاد رکھئے گا کہ ڈیکلیریٹری سوٹ منٹین ایبل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ڈیکلیریشن آف رائٹس کی دیکری جاری کی جا سکتی ہے اس کے بعد کوئی ایسا ڈیکلیریٹری سوٹ جس میں یہ کہا جائے کہ فلان جو اتھارٹی ہے اس کی طرف سے جاری کردہ یا نافذ کردہ کوئی آرڈیننس ہے کوئی لوکل لیول کے اوپر لوکل باڈی لیجسلیشن ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہم جس کو کہتے ہیں اس کے اختیارات سے بڑھ کر ہے تو بھئی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر کانسٹیچوشن کے اندر ایک باقاعدہ پرووین آکو بان نائنٹی نائن کی موجود ہے ڈیکلیریٹرن آف رائٹ صرف اور صرف پہلے سے حاصل شدہ قانونی حصیت اور قانونی حق کو سیکیور کرنا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ آپ داہر کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ تو رہے ہیں کہ گورنر یا صدر کے پاس اختیار نہیں ہے اپنے اختیارات سے بیانڈ جا کے یہ لیجسلیشن یا یہ آرڈیننس جاری کرتا ہے تو چونکہ اس دعویٰ میں نہ تو جائداد پر کسی حق کا کوئی مطالبہ کیا گیا ہے نہ کسی فرد کی کوئی لیگل کریکٹر کا استقرار کیا گیا ہے تو پھر ایسا دعویٰ کبھی بھی منٹینیبل نہیں ہوگا ہمیشہ وہاں پہ منٹینیبلٹی آئے گی جہاں پہ آل ریڈی اگزسٹنگ لیگل رائٹ یا لیگل کریکٹر کو ڈیکلیئر کروانا ہوتا ہے یعنی ڈیکلریٹری سوٹ کو فائل کرنے کی اتھارٹی جو ہے جو لوگ کو سٹینڈ آئے ہیں وہ ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ لیگل کریکٹر رکھتا ہو جس کی کوئی قانونی حسیت ہو اس کاز آف ایکشن کے ساتھ اس جائداد متدویہ کے ساتھ یا جس کو کسی جائداد میں کوئی حق حاصل ہو اور سیکشن فورٹی ٹو کے تحت جب بھی آپ ڈیکلریشن آف رائٹس کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے شخص کے خلاف سوٹ فائل کیا جاتا ہے جو کہ مدعی کے قانونی لیگل جو لیگل کریکٹر ہے یا لیگل رائٹ ہے اس سے انکار کرتا ہے یا انکار کرنے سے کوئی غرض رکھتا ہے اب ہم اگر اسینشیلز کنڈیشنز کی بات کریں ساہی تو ڈیکلریشن سوٹ فائل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا مدعی کا دعوی جو ہے ڈیکلریشن سوٹ جو ہے بظاہر جائز حق پر مبنی ہے یا نہیں ہے لیگل رائٹ ہے یا نہیں ہے لیگل کریکٹر ہے یا نہیں ہے میرے دوستو ایکوٹی کی ایک بنیاد ہے جو شخص بھی ایکوٹی کا طلبگار ہو اس کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے مدعی جائز حق پر ہے تو دین تو وہ ڈیکلریشن سوٹ کے لیے آ سکتا ہے اور اگر مدعی ہی حق پر مبنی دعوی حق لیگل رائٹ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے حق میں ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈیکری جاری کی جانی چاہیے اس کے بعد یہ بات لازمی ہے کہ دعوی دائر کرنے کے وقت مدعی کی جو قانونی حصیت مدعی کو حاصل ہو یعنی entitled to the legal character مدعی کے پاس ہو جائداد میں کوئی حق ہے اس کی قانونی کوئی حصیت ہے مدعی کے پاس کوئی قانونی حصیت یا ایسا حق کے جائداد ہے جس کے کھو جانے سے یا ضائع ہو جانے کا امکان نقالی بھائی اس کے بعد مثلا ایک خاتون جو کہ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتی ہے اس نے اپنے اس بیوہ نے اپنے مرہوم خامد کے بیٹے کو موں بیلا بیٹا جو ہے متبنہ لیکلئر کر دیا اور بعد میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی آخر کار اس بیوہ نے یہ پلی لی ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے میرے خامد کا نہیں ہے اس کی پہلی شادی سے بھی نہیں ہے بلکہ لے پالک تھا یا مو بولا بیٹا تھا تو پھر بات چلی جاتی ہے کہ کیا اس کو لیگل کریکٹر حاصل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ مدعی کو قانونی حصیت یا جائدات میں لیگل رائٹ حق حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس حق کو اس لیگل کریکٹر کو ڈکلیئر کروا سکے یعنی لیگل رائٹ وہ حصیت وہ کردار جو قانون کی نظر میں وہ رکھتا ہے اور جہاں تک پر معاملہ رائٹ ہے اس ٹو پروپرٹی کا معاملہ ہے تو کسی سبجیکٹ میٹر کسی موضوع مقدمہ جو جائداد ہے اس میں کوئی حق کی بات نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص جائداد میں ایک انفرادی حق ہے نہ کہ ایسا حق جو کہ مشترکہ طور پر دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہے یعنی ایکسکلوزیو رائٹ لیگل رائٹ اس کا ہونا چاہیے اور مدعی کو جو حق حاصل ہو جو اس کی حصیت ہو اس کی نفی سے بچنے کے لیے وہ ڈیکلریشن آف رائٹ کا سوٹ فائل کر رہا ہے یعنی اگر اس کے پاس لیگل رائٹ یا لیگل کریکٹر ہے تو دین تو میرے دوست ڈیکلریشن آف رائٹ میں آسکتا ہے اور اس کو ریلیشن مل سکتا ہے دروائس نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جو مدع علیہ ہے وہ مدعی کے لیگل کریکٹر کو یا لیگل رائٹ کو ڈنائے کر رہا ہو یا ڈنائے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو غرض رکھتا ہو اور دیفینڈنٹ پارٹی کے ڈنائے کرنے سے انکار کرنے سے پوسیبیلٹی آف ڈیمج آف انجری موجود ہو حقیقی نقصان ہونے کا خطرہ ہو اہم بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھنا ہے کہ آیا مدعی جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف رائٹس کی ڈگری لینے کا مجاز ہے استحقاق رکھتا ہے یا نہیں ہے اور مدعی اس قاض آف ایکشن یا اس ڈیکلیریشن آف رائٹس سے متلقہ کوئی دیگر دادرسی حاصل تو نہیں کر سکتا یہ بات بھی یہاں پہ دیکھی جائے گی اب ڈیکلیریشن کے اوپر ایک بندی اور ایک بار لگا دیتی ہے سکشن 42 لیکن کوئی عدالت ایسا ڈیکلیریٹری ڈگری جاری نہیں کرے گی جب مدعی دعوے کے اندر محض ڈیکلیریٹری ڈگری کے علاوہ مزید دادرسی طلب کرنے کا اہل ہو اور وہ اس کو ریل انکوش کر دے اور اس کو وہ امیٹ کر دے اس کو وہ ترق کر دے یعنی یہ بات یہ جو بار ہے یہ جو حد ہے یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ڈیکلیریٹری ریلیف کے علاوہ مدعی کوئی دادرسی اس جائداد میں مزید طلب کرنے کا اہل ہو یعنی طلب کر سکتا ہو تو اس کو ڈیکلیریٹری ڈگری کے سوٹ کے ساتھ ساتھ ایسی مزید ریلیف بھی طلب کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کرنا ترک کر دے امیٹ کر دے تو عدالت اس کے حق میں محل ڈیکلیریٹری ڈیکری سادر نہیں کر سکتی یاد رکھے گا ایسی دادرسی جو جو کہ وہ طلب کرنے جو کھنیر لیکن اسی دادرسی خواہ مستلزمہ ہی کیوں نہ ہو وہ طلب کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا نہیں ہے قانون اس حد تک بار کر دیتا ہے کہ دعویٰ منٹینیبل ہی نہیں رہتا جس کے اوپر نائنٹین ایٹی سیون سی ایل سی پیج وان تھری سکس سکس میں اور انیس سستاسی سی ایل سی پیج وان سکس فائیو تھری میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب اس کے بعد مزید اس پہ آپ کچھ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دو ہزار سولان لاہور ہائی کورٹ پیج وان فور زیرو دو ہزار تیرہ سی ایم آر پیج ایٹ سکس ایٹ دو ہزار نو ایم ایل ڈی پیج سکس ٹو پی ایل ڈی دو ہزار نو لاہور آئی کورٹ پیج فورٹی وان پی ایل ڈی دو ہزار پندرام پشاور آئی کورٹ پیج ڈبل وان سکس دو ہزار نو سی ایم آر پیج ڈبل وان فور اور لیگل کریکٹر رکھتے ہوئے مزید داد رسی کا اہل تھا لیکن نہیں مانگی امیٹ کر گیا تین سوٹ فور ڈیکلریشن اپنی قانونی حصیت دکھو دیتا ہے دو ہزار انیس کے اندر ایک لین مارک ججمنٹ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ریپورٹ ہوئی ہے ضرور دیکھئے کہ دو ہزار انی وائل آر پیج 305 اس سے پہلے دو ہزار ساتھ سی ایم آر پیج ڈبل وان ایٹ پی ایل ڈی دو ہزار چھ سپریم کورٹ پیج ڈبل سیکس اور انیل آر دو ہزار آٹھ اس سی جے پیج فائی تھری ایٹ اور پی ایل جے دو ہزار آٹھ سپریم کورٹ پاکستان پیج ایٹ ٹو زیرو دو ہزار ساتھ سی ایل سی پیج تھرٹی نائن اور دو ہزار انیس دو ہزار انی وائی الار پیج چار سو ایک اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کرتی ہے اور یہ ری وزٹ کیا گیا اسی کیس کے اندر دو ہزار ساتھ سی ایل سی پیج ایٹ کو اور پی ایل ڈی نائن سی ون سپریم کورٹ پیج تھری سیکس ٹو کو اب بات ہے کہ ڈیکلیریٹری سوٹ کے اندر عدالت کو ڈسکریشری پارس حاصل ہوتے ہیں یعنی مکمل طور پر عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر مناسب خیال کرے تو استقرار یا ڈگری سادر کر دے اور اگر اس کی نظر میں دعویہ سٹرونگ فوٹنگ پر نہیں ہے then اس کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ ڈیکلیریشن کی ڈگری جاری نہ کرے ناکام کر دے اس مدائی کو ڈیکلیریشن totally ڈسکریشن آف کوٹ ہے قانون اسے کسی طرح بھی پابند نہیں کرتا سیکشن فورٹی تو سپیسیفک ریلیف ایکٹین سیونٹی سیون عدالت کو مکمل ثواب دیدی اختیار گرانٹ کر دیتی ہے اس بات کی انٹرپٹیشن آپ کو مل جائے گی پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی ون لاور پیج نائن ایٹ نائن میں اور دوہزار آٹھ وائی اللار پیج ڈو تھری ڈبل ایٹ دوہزار گیارہ وائی اللار پیج تھری ٹو تھری دوہزار چودہ ایم ایل ڈی پیج ڈبل فور دوہزار سولہ ایم ایم ایل ڈی پیج چار سو سات اور دوہزار آٹھ سی ایم آر پیج فور 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 فائی سکس دوہزار سو نام آر پیج تین سو دو اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں ڈیکلیریٹری ڈگری جو ہے ڈیکلیریٹشن کی ریمڈی جو ہے وہ اویل نہیں کی جا سکتی اور اگر وہ عدالت میں سوٹ فائل بھی ہوتا ہے تو قطی سورت ریلیف نہیں ملے گا کسی کمپیٹنٹ آتھارٹی کے خلاف اگر ڈیکلیریٹشن آف رائٹ میں آپ آتے ہیں منٹینیبل نہیں ہے اگر پلینٹیف کوئی نامناسب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ڈیکلیریٹشن آف رائٹ سے کوئی ریلیف نہیں ہے اگر کسی اپریہنشن کو لے کے وہ پریشان ہو رہا ہے اور موقع کے اوپر وہاں پہ حالات و واقعات ہی اس بات کو انڈیکیٹ نہیں کر رہے ہیں یا مدائی جو ہے وہ مدہ علیہ کے خلاف جب ڈیکلیریٹشن آف رائٹ کو ڈیکلیئر کروائے گا تو ڈیفینڈنٹ پارٹی کو نقصان ہونے کا خطشہ ہے یا بعض اوقات عدالت یہ دیکھے کہ تمام نیسیسری پارٹیز جو ہیں وہ تو اس سوٹ کے اندر ان کو پارٹی ہی نہیں بنایا گیا دین عدالت کیا کرے گی سائی اس سوٹ کو خارج کر دے گی فیض ڈسمس کر دے گی اس کے بعد اگر مناسب دادرسی کہیں اور سے مل سکتی ہے تو پھر بھی ڈسکریشن آف کورٹ ہے مقدمے کو خارج کر دے اس بات کے اوپر نائنٹین ایٹی ٹو اسی ایم آر پیج ڈبل وان سی ون ایٹ دوہزار تین ایم ایلڈی پیج وان فور ایٹ فائف ٹو تھاؤزن فائی آل آر پیج ٹون ٹی ایٹ این ایل آر انیس سوٹھانوے سی ایل جے پیج نائنٹی فور دوہزار بارہ سی ایم آر پیج نائن تھری زیرو این ایل آر ٹو تھاؤزن ایس سی جے پیج ٹو ایٹ سیکس پی ایلڈی انیس سو ستاسی سپریم کورٹ پیج نائنٹی تری اور دوہزار سولہ سی ایل سی پیج سیون ون فور اس بات پہ ہمیں انٹرپٹیشن فرام کر دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم سوٹ کی کورٹ فیس کی بات کریں اگر ڈیکلیریٹری سوٹ بے سے حاصل ہونے والے حق رہن سے حاصل ہونے والے حق گفٹ سے حاصل ہونے والے حق یا ایکسچینج آف پروپرٹی سے حاصل ہونے والے حق سے متعلق ہے تو پھر مالیت جائداد کے اوپر کورٹ فیس کا تائین ہوگا دیگر کوئی بھی حالات ہیں تو دین سیکشن سیون فور سی جو ہے کورٹ فیس ایک ٹھٹارہ سو ستر وہ اپلائے ہوگا یعنی مدعی اپنی متعین کردہ مالیت کے اوپر کورٹ فیس لگا دے کوئی بھی کہے کہ جیب کورٹ فیس مالیت جو ہے بغرض سماعت مقدمہ پانچ سو روپے بنتی ہے صرف جب معاملات ایسے رائٹس جو کہ بے سے موڈ گیج سے ایکسچینج سے گفٹ سے انفر کر رہے ہیں سیون فور سی کے تحت اپنی مرضی سے آپ لگا دیجئے گا کورٹ فیس اس بات کو دو ہزار سات سی ایل سی پیج تھرٹی سکس میں انٹرپیٹ کیا گیا اور اس بات پہ پی ایل ڈی انیس سو پچاس سی لور آئی کورٹ پیج ڈبل وان ٹو پی ایل جے سپریم کورٹ پیج ڈبل وان ایٹ انیس سو اسی سی ایل سی پیج وان ایٹ سیون ایٹ ٹو تھاوزنٹ ایٹ ایم میل ڈی پیج فائی فور سکس وہ اسی بات کے اوپر انٹرپیٹیشن دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم لیمیٹیشن کو چھیڑنا چاہیں تو ڈیکلیریٹری سوٹس کی لیمیٹیشن کے اوپر آرٹیکل ایک سو بیس لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اپلائے ہوتا ہے جس کی میاد کاز اف ایکشن اکرو ہونے سے لے کے چھ سال سکس یئر ہے چھ سال کے بعد ٹائم بار اس بات پہ پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج سکس تری ٹو اس بات پہ انٹرپیٹیشن دیتی ہے لیکن یاد رکھشے گا اگر آپ کوئی دوکے فریب کے اوپر کوئی کاز اف ایکشن اکرو ہو گیا ہے تو پھر دوکے فریب کے علم ہونے کے بعد لیمیٹیشن شروع ہوگی اور پھر بات چلی جائے گی کہ لیمیٹیشن is the mixed question of law and fact جو کہ پی ایل ڈی دو ہزار ساتھ کراچی ہائی کورٹ پیج سرٹی ٹو میں دو ہزار ساتھ سی ایم آر پیج ٹو سکس ٹو میں پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ لاور ہائی کورٹ پیج ٹو فائی سیون میں دو ہزار ایک سی ایل سی پیج وان فور تھری وان میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو پچھلے دنوں ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ بھئی جب بھی وراست کے معاملات میں ڈیکلریشن کی بات آ جائے تو کوئی میاد مقرر نہیں ہے وراست کے لیے کوئی میاد نہیں ہے جب بھی آپ آ جائیں اس بات کے اوپر ڈو تھاوزن سی ایل سی پیج وان زیرو وان ایٹ دو ہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان فائی سیون فور اور دو ہزار آٹھ وائی آل آر پیج ٹابل ٹو ایٹ فور میں اس کے بعد کوئی شیرر کے خلاف لیمیٹیشن جو ہیں وہ مکس کسشن اف ایکٹ انڈ لاغ کی طور پہ آئے گی کوئی متعین نہیں ہوگی اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار نو سپریم کورٹ پیج نائنٹی فائی اور دو ہزار سات وائی آل آر پیج دو تھری ایٹ ٹو میں میں ڈسکس کیا گیا تھا اور اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ڈیفرنٹ آسپیکٹ سے سوٹ فور ڈیکلیریشن کے مختلف لیگل ایشیوز پہ اگر ہم آتے ہیں تو وہ معاملات تھوڑے سے پچیدہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کوئی ٹائم ملتا ہے تو بات کرتے ہیں کیونکہ ہم لا آف انہیریٹنس کو اور سکسکشن کو ڈسکس کرتے رہے اور کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ مزید کی اہم کسی ٹوپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں دواؤں میں یاد رکھے گا اور اپنے مختلف جو پری پوزیشنز ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو خدا حافظ